دختر خان بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مریم نواز صاحب آج اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں کہ قوم مطدہ میں اگر کیس لے کے جائیں میاں صاحب کا تو اس میں کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے یا وہ کس قدر ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں ہماری جو انٹرنل عدالتیں ہیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے یہ میرا سوال ہے آپ سے میں صاحب آپ کو تقریباً چھ ساتھ سوال سے فالو کر رہا ہوں آپ کے باتوں کو سن رہا ہوں اور اس پہ اگر بھی کرتا ہوں آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے جو آج کا جج کی ویڈیو وائرل ہوئی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس لحاظ سے مریم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو آپ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں یا ویسے آپ نے کسی اور کانٹیکس میں بات کی اور دوسرا کیا یہ ویڈیوز جو آئیں گی یا آئیں ہیں اس کا امپیکٹ فیوچر کی سیاست پر پڑے گا محمد اختر خان صاحب شکریہ میرا خیال ہے تھوڑی سی اس میں کنفیوجن ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز لے کے جائیں گی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے جو حوالہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ رانہ سنولہ صاحب کی اہلیہ نے یہ کہا تھا کیونکہ ان کو ٹوچر کیا جا رہا ہے اور ان کی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں تو اس لیے وہ یونائٹیڈ نیشنز ان کا کیس لے کے جائیں گی اور میرا خیال ہے اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا تھا ہاں میں ان کی حمایت کروں گی تو سوال یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کا کیس جائے گا وہاں یا نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا اور نائی مریم وہاں لے کے جائیں گی کوئی جواز نہیں ہے جہاں تک رانہ سنولہ صاحب کی بات ہے ان کی اہلیہ کا یہ بیان تھا اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اپلائی کیا ہے یا کوئی پیٹیشن کیا ہے یا نہیں کی مگر یونائٹیڈ نیشنز کی بھی ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہے تو بالکل اپلائی کر سکتی ہیں وہاں کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرے میاں جو ہیں یہ ایک سیاستدان ہے ایک پرومننٹ سیاستدان ہے ان کے اوپر ایک جالی کیس بنایا گیا ہے اور ان کی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں اچھا بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ابھی ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو لے گئی ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس وہ جو ہندوستانی سپائے ہے یادیو اور وہاں وہ کیس چل رہا ہے اور وہ اگلے تین چار دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ رہا ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت نے اس کو فیئر ٹائل دی ہے یا نہیں دی یا اس کو کانسلر ایکسیس دی ہے یا نہیں یا اس کی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ کی ہیں کی نہیں کی تو میرے خیال ہے اس سلسلے میں یہ بالکل یقینی طور پر یہ لے جا سکتی ہیں بگر کیا یہ لے جائیں گی کیا یہ اتنا شور شرابہ ہوگا یا نہیں میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اس لیے وہ آپ نے دیکھا کہ فوراں گرفتاری کے بعد انہوں نے ان کو جیوڈیشل ریمانڈ میں دے دیا اور میرا خیال ہے اگلے چاندی ان کو میٹر کلاس بھی مل جائے گی وہ مسئلہ یہ تھا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سبق سکھانا تھا آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ساتھی ہیں جو کہ ان کے گھر سے اور کمپاؤنڈ سے ان کو پکڑ کے لے گئے ان کی کافی پٹائی ہوئی ہے لٹروں کے ساتھ اور کچھ ویڈیوز کی چل بھی رہی ہیں تصویریں بھی چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا تشدد ہوا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا زیادہ یہ انٹرنیشنلائز ہوگا گورنمنٹ سٹیپ بیک کرے گی اور within a week 10 days میرا یہ خیال ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر ٹریٹمنٹ مہیا ہو جائے گی دوسرا سوال ہے مریم بی بی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کا کیا سگنفیکنس آئی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اچھا اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سوال بھیجا تھا اس وقت تو ایک ہی ویڈیو تھی اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی آگئی ہے جج صاحب کی اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی اوپر حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی چھٹی بھی کرا دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایفی ڈیوٹ بھی دے دی ہے تو معاملہ جو ہے نا دن بہ دن کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے اور یہ اب کہاں جا کے کس کنارے پہ یہ بات رکے گی یہ دیکھنا ہے بہت سے ٹیڑے ٹیڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایک کچھ سوال تو ہیں جن کا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ کیا اب یہ کیس جو ہے یہ ہائی کورٹ جو ہے کوش کر دے گا کہ نہیں کرنا تو پڑے گا میرا خیال ہے مگر اس کے بعد جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کی ری ٹرائل ہوگی کہ نہیں کیا نیا جج کے آگے یہ پہ کیس پھر جائے گا کہ نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اب اپنی ایفی ڈیوٹ دی ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس کی کیا نوئیت ہے اور تیسری یہ ہے کہ کیا پھر عدالت یہ چاہے گی کہ مریم نواز جو ویڈیوز انہوں نے دکھائیں ہیں اس کا ثبوت بھی لے کے آئیں کہ یہ جینئن ہے کہ نہیں جینئن تو اس قسم کے آگے بہت سے سوال آئیں گے غالبا جو مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ ایک چیز تو تیہ ہو چکی ہے کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی بہت بڑی ہماکت کی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ریاست کے اداروں سے یہ حکومت طرف سے انڈر پریشر تھے یا یہ نواز شیف صاحب اور ان کی فیملی اور دوستوں سے انڈر پریشر تھے یہ بھی اسٹیبلش کرنا ہوگا کیونکہ مریم کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریاست کے ادارے اور ججز اور حکومت سے پریشر تھا ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا انہوں نے اب یہ کہا کہ نہیں مجھے تو نواز شیف صاحب کے دوست بلیک میل کر رہے تھے تو اس قسم کی باتیں ہیں یہ آگے جا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مگر جج صاحب فارغ ہیں جج صاحب کی کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس ایفیڈیویٹ کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں اس ایفیڈیویٹ کے اندر جیسے کہتے ہیں بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کے وکیل جو ہیں وہ دجیوں اڑائیں گے اس ایفیڈیویٹ کے اصلی سوال تو وہی رہ گیا کہ اگر بھئی آپ کو کوئی بھی بلیک میل کر رہا تھا تو آپ نے فوری طور پر اپنے منٹرنگ جیسٹس سپریم کورٹ کے جو جیسٹس اجازو لیسن صاحب کو کیوں نہیں بتایا آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ کو کیوں نہیں اگاہ کیا وہ ایڈمنسٹریٹیوی وہ آپ کو سپروائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا تھا اور آپ ہی کا کالا تھا تو اس لیے آپ کی جو ٹیسٹیمنی ہے اس کی تو اب ویلیو زیرو ہو گئی خواہ وہ آپ یہ کہیں کہ ریاست کے داروں نے آپ کو کیا یا کسی اور نے کیا مگر میں یہ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ جو ہوا ہے جو سی سو یہ میاں نواز شریف کے حق میں ہو گئی ہے جو نیریٹیو جو چل رہا ہے اور عدلیہ جو ہے اس وقت ایک کافی کنفیوزن میں ہے میرا خیال ہے کوششت ان کی یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے جو مریم کا نیریٹیو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے جس کی وجہ سے اب جج صاحب کی ایک ایفیڈیویٹ بھی آگئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مگر میں سمجھتا ہوں یہ چلے گی نہیں یہ دال جو ہے نا یہ گلے گی نہیں کیونکہ جج صاحب کی انیشل جو غلطی ہے وہ جج صاحب کی ہے اور اس کو وہ چھپا نہیں سکتے جس کا سایہ جو ہے وہ اب کیس کی اوپر پڑ گیا تو یہ کیس تو فارغ ہے میاں صاحب کو بیل دینی پڑے گی اگر ان کے خلاف نیا کیس کریں گے تو اس نئے کیس کے اندر پھر گرفتاری ہو سکتی ہے مگر مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نیا کیس کرتے ہیں اور نیا کیس میں پھر گرفتاری کرتے ہیں میاں صاحب کی تو مریم جو دھمکی دے رہی ہے نا کہ پھر وہ کوئی ایسا ویڈیو دکھائے گی جس میں ریاست کے شاید عدلیہ کے شاید حکومت کے بڑے لوگ انوالڈ ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں اور وہ نام جو ہیں جج صاحب لے رہے ہیں جرشد ملک صاحب لے رہے ہیں اگر ایسے ہو گیا تو پھر یہ صرف اس جج صاحب کی بات نہیں رہے گی یہ بات بڑھ جائے گی اور ساری عدلیہ کی اوپر ایک سایا آئے گا اور میں سمجھتا ہوں اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے یہ این ممکن ہے یا اٹلیس ان کو سوچنا چاہیے کہ اب ساری عدلیہ کو بچانا ہے آپ نے یا آپ نے اس جج کو سیکرفائس کرنا ہے اگر آپ نے اس جج کو سیکرفائس کر کے اور میاں صاحب کو کوئی فسیلیٹی دیتے ہیں کوئی ریلیس کر دیتے ہیں ان کے اوپر جو اس سختی ہو رہی ہے وہ کم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر مریم وہ جو دوسرا ویڈیو ہے جس کی وہ بات کر رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ویڈیو ہے تو وہ پھر نہیں دکھائیں گی اگر وہ ویڈیو دکھا دیتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اور ریاست کے بڑے بڑے لوگ اس سے ملوث ہو جائیں گے پھر جو بھی فیصلہ عدالتے کرتی ہیں یا حکومت کرتی ہیں کہ انیس اہلکاروں نے رانہ صنی اللہ علیہ صاحب کی گاڑی کے اوپر سرچ کیا اور اس میں سے ہیرون نکالی تو کیوں کسی نے اس کی کوئی ویڈیو یا کسی تصویر کا کوئی پروف نہیں بنایا آہ جی رانہ صنی اللہ علیہ صاحب کا کیس میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اس میں جان نہیں ہیں اور شروع یہی سے ہوتا ہے کیونکہ اصولاً یہ ہے اور لاز بھی اور رولز بھی یہ کہتے ہیں ان ایف کے کہ جہاں بھی انہوں نے کوئی ڈسکوری کرنی ہے یا ریڈ کرنی ہے تو ثبوت اسی وقت وہیں مہیا کرنا پڑتا ہے اس کی ایویڈنس وہیں لینی پڑتی ہے میجسٹریٹس ہوتے ہیں وہ سب چیک کرتے ہیں اور کاؤنٹر چیک کرتے ہیں کہ جو الزام لگ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اور ریکاوری ہوتی ہے یہاں کوئی ریکاوری نہیں ہے on the site جہاں گرفتار کیا اگر وہ کہتے ہیں گاڑی میں تھا تو اسی وقت گاڑی میں سے نکال کہ تصویریں لینی چاہیے تھی اخوار آگے رکھنی چاہیے تھی ٹائم آگے رکھنا چاہیے تھا کہ اتنے بجے ہم نے گرفتار کیا یہ گاڑی ہے یہ ٹائم ہے یہ آج کا دن ہے اور ہم یہ اب نکال رہے ہیں پورا ویڈیو بننا چاہیے تھا ایسے نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں وہ لے گئے ہیں ان کو تھانے وانے اپنے دفتر لے گئے ہیں وہاں لوک اپ کیا ہے وہاں جا کے پھر بعد میں سامان لے کے گاڑی میں ڈالا ہے پھر جا کے گاڑی سے نکالا ہے اور تصویریں بھی نے بنا لیے تو یہ نہیں چلے گا عدالتوں میں اگر عدالتوں میں تھوڑا سی بھی ازادی ہوگی تو یہ نہیں چلے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ تین ایک مہینے کے اندر اندر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیل ہو جائے گی بکوز یہ چلے گا نہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ یہ کتنا عرصہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور یہ ایفیدین کیس جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہے وہ بھی اسی قسم کا اس کی بھی اسی قسم کی نویت ہے مگر ان کو بھی جیل کاٹ نہیں پڑی اور اب جا کے وہ رہا ہوئے ہیں بیل کی اوپر تو میں رانہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا کچھ عرصہ جیل کاٹیں گے ٹرم ٹپ چارجز کی اوپر ان کو لائیں گے لے جائیں گے ڈیٹس آئیں گی ڈیٹس جائیں گی اور پھر اس کو جب فائنل سٹیج آئے گی تو بیل ہو جائے گی اس کے بعد کیس جو ہے وہ پڑا رہے گا پڑا رہے گا کچھ نہیں ہوگا اور اکویٹل نہیں کریں گے وہ تلوار لٹکتی رہے گی سر بصیر صاحب آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ جب بڑے پولیٹیشن سیاستدان جب جیل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کیا ان کو کوئی سپیشل پرکس یا پریولیجز ملتے ہیں مثلا کھانے کے اندر یا رہنے کے سیل کے اندر یا کوئی یونیفارم ان کو مختلف پہننا پڑتا ہے دیکھئے آج تک تو یہی رواج تھا اور یہ رواج کہ پولیٹیشن کو سیاسی ریزن کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی کرائم نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل مائلیج یہ برٹیش راج کے زمانے سے یہ چل رہا ہے سارے بڑے پولیٹیشن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے تھے ریس ہاؤزز ہوتے تھے ان کو ٹاپ کلاس فسیلیٹیز ملتی تھی اور ان کو کتابیں ملتی تھی سب کو جو بھی اس وقت کے چیزیں مہیا کی جا سکتی تھی بکر وہ پولیٹیکل پریزنرز ہوتے تھے پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ کسی نہ کسی سٹیج پہ نگوسییشن کرنی پڑتی ہے اور وہ نگوسییشن کے لیے پھر ان کی دیکھوال بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ کہ ذاتی معاملہ نہ بن جائے یہ بریٹیش رائز کے زبانے کی بات ہے اس کے بعد بھی جب اہلی ففٹیز کے اندر بھی جب یہ پولیٹیشنز کو جیلوں میں جانا پڑا تو اس وقت بھی بالکل ایسی خیال کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب محترمہ بینیزیر بٹو صاحبہ کو گرفتار کیا تو ان کو بھی ریسٹ ہاؤز میں رکھا گیا مگر یہ پولیٹیکل پریزنرز تھے پولیٹیکل پریزنرز کو کنوکشنز بھی ہو جاتی ہیں کہ جی آپ نے یہ قانون توڑا آپ نے یہ کیا وہ کیا مگر ہمیشہ ان کی اچھی دیکھ بال ہوتی اسی نئے برطانیہ کے زمانے سے آج تک انہوں نے اے کلاس بی کلاس سی کلاس انہوں نے کلاسز رکھی ہیں یہ پریزن کی کہ اگر آپ گریجوئیٹ ہیں تو آپ کو بی کلاس ملے گی اگر آپ بہت ہی عہدے والے ہیں جن کو آپ جیل میں اب آئے ہیں تو ان کو اے کلاس ملے گی اگر آپ کومن کرمینل ہیں اور لو کلاس کے ہیں اور سڑک سے اٹھا لیے آپ نے مار مور دیا کسی کو ان کو سی کلاس ملے گی تو یہ برطانیہ کے زمانے کی راج سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور آج تک یہ جیل مینیول میں لکھی ہیں مگر دن بہ دن یہاں سپیس گھٹن ہو رہی ہے اور یہ جو انتقامی کاروائی ہو رہی ہے سیاستدان ایک دوسرے کی اوپر انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اس کے اندر اگڑا بھی دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اب یہ جو کلاس کا جو مسئلہ ہے کہ کون سی کلاس ملے گی کھانا کھانا سے آئے گا مشرقتی کتنے ملیں گے اور کتنی ملاقاتیں ہوں گی یہ اب جیل مینیول کے اندر سپرنینٹینڈن کے حوالے کر دیا کہ وہ فیصلہ کریں گے اب آپ نے دیکھا کسی کے ساتھ نرم رویہ ہے کسی کے ساتھ سخت جو سیاستدان پرائیم ایسٹر صاحب کو تھوڑی بہت گالی گلوش دیتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ٹھیک ٹھاک کھجائی ہوتی ہے ان کو تکلیف دی جاتی ہے اور جو بڑے جنٹلمن لی رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ویسے نہیں ہوتا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل حکومت کی طرف سے آڈرز آتے ہیں جیل سپرنینٹینڈنٹ کو کہ بھئی اس کے ساتھ اس کو رفعب کرنا ہے مارشل لاہ کے زمانے میں اور بھی کچھ ہوتا تھا وہ لاہور فورٹ تھی یہ لاہور میں تو وہ فورٹ میں لے جاتے تھے وہاں ڈنجنز بنی ہوئی ہیں وہ بھی پرانے زمانے کی مغلوں کے زمانے کی سکھوں کے زمانے کی اور وہ وہاں جا کے بند کر دیتے تھے کبھی کبھی الٹا بھی ٹانگتے تھے ان کے پاس وہ لتر بھی ہیں جو کہ بھارتے ہیں کپڑے اتار کے اور یہ سارے چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پریزنس کے لیے فسیلیٹیز ہونی چاہیے پولیٹکس از ناٹ اکرائیم البتہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پولیٹیکس کو کرائیم بنا دیے گیا کیوں کیونکہ ان کے اوپر الزام ہے کرپشن کا اور کرپشن ہے کرائیم پرانے زمانے میں it was not کرپشن it was demonstrations agitation protest resistance آج کل کیونکہ وہ تو اب نارملی ہو گیا ہے تو اب ان کے اوپر criminal charges لگا کے ان کو criminally ان کو prosecute کیا جاتا ہے تاکہ پھر ان کو جیل میں ان کے ساتھ رگڑا بھی ہو اور ان کو لمبی لمبی سزائے ملے گیا into a crime اور وہ crime کے ساتھ پھر ظاہر ہے جیل مینیل کے جو روز ہیں وہ فرق ہیں سر شاہد قیاس صاحب کے آپ سے دو سوال ہیں وہ آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب کب شایع ہوگی اور دوسرا کہ آپ کے جیسے کوئی اور صحافی ہیں جن کو آپ recommend کر سکے میری کتاب کب شایع ہوگی بھائی میرے ذہن میں تو تین چار کتابیں ہیں میں نے کسی بھی شروع نہیں کیا کام میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ میں اس کے لیے ہر کتاب کے لیے کام از کام ایک سال مجھے چاہیے تو اتنی لمبی چھٹی تو مجھے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور میری عادت ہے کہ میں ایسے نہیں کر سکتا کہ ٹی وی پروگرام بھی کرتا رہوں ساتھ ساتھ کتاب بھی لکھتا رہوں اور اور بھی دنیا انداری جو ہے وہ بھی کرتا رہوں تو مجھے لگتا ہے ایسی ہے کہ کسی سٹیج پہ مجھے چھٹی لینے پڑے گی کہیں خوبصورت جواب پہ جا بیٹھنا پڑے گا اور سکون میں اور وہاں پھر اپنی کتاب لکھنی پڑے گی عرض یہ ہے کہ کتاب میرے ذہن میں کونسی ہے ایک تو میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے میں پاکستان کی تاریخ جو مجھے سمجھ آئی ہے پاکستان کی تاریخ وہ نہیں جو کہ عام کتابوں میں لکھی ہویا کہ یہ ہوا ہوا میرے حساب سے ایسے نہیں ہوا میرے حساب سے سچ اور حقیقت کچھ فرق ہے تو میں ایک تو وہ کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھئے پیپلز ہسٹری آف پاکستان دوسری کتاب جو ہے وہ میرے اپنے میموارز ہیں مطلب ہے کہ میں نے بھی اب چالیس پہ انتالیس سال ہو گئے ہیں میں سیاست میں بھی ہوں جنلزم میں بھی ہوں اور بہت کچھ کیا ہے میرا خیال ہے کوئی سیاسی فگر نہیں ہے جس کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا اور موسٹ ایونٹس جو ہوئے ہیں فرم نائنٹین آپ سمجھئے سکسٹیز آن ورڈ وہ میرے سامنے ہوئے ہیں اس وقت کی ہر چیز کو مجھے یاد ہے اور اس میں کس نے کون سا رول ادا کیا کیا ہوا سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا اس وقت کیا تاثر تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس قسم بھی ایک تاریخ بھی میں لکھنا چاہتا ہوں جس سے میرا بھی کچھوٹا موٹا رول ہے جو باتیں میں نے سیکھی ہیں جو باتیں مجھے بتائی گئی جو باتیں میں نے انٹریکشنز کیے بڑے سے بڑے جرنیلوں کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ جس سے کافی انسائٹس ہیں اور میری دوستیاں بھی بڑی تھی عمران خان صاحب سے لے کے بہت اور بھی بڑی دوستیاں تھی تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایک ایسی کتاب بھی ہونی چاہیے اور ایک اور کتاب ہے جو میں لکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو کہ تھوڑی سی تھیوریٹیکل ہے مگر اس کا تعلق جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے ٹوئیٹی سکس پارٹ ٹی وی سیریل کرنا چاہیے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس کو میں ویڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے اس کو فلم کیا کروں آپ نے دیکھا اگر اب ڈیویڈ آٹن برا اور اس قسم کی لوگوں نے اس قسم کی سیریلز بنائی ہیں تو میرے ذہن میں ایک آوٹلائن ہے آف ایسٹری آف پاکستان ٹوئیٹی سکس اپیسوڈز تو کسی سٹیج پہ وہ بھی ملا وہ تین مہینے میں میں کر سکتا ہوں وہ ساری سکرپٹ یاد ہے مجھے کہ کس کو انٹیو کرنا ہے کیا سوال پوچھنے اور پھر اس کے بعد ایڈیٹرز کے والے کر دینا کہ وہ سٹیچ کر لیں مگر اگر اگر از آئی سیڈ اس کے لیے بھی تین مہینے فلیٹ آوٹ چاہیے اور ایک اچھی ٹیم چاہیے تو انشاءاللہ اگلے ایک دو سال کے اندر کچھ نہ کچھ تو میں کروں گا تو انتظار فرمائیے اب آئیے آپ سوال آپ پوچھ رہے ہیں میرے جیسے جرنلس بھائی دیکھو ایسے مشکل سوال مات پوچھا کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ there is one and only necessity مگر jokes are side دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ اے بی سی بڑے پائے کے جرنلس ظاہر ہے میں اپنے آپ کو پائے کا جرنلس سمجھتا ہوں اگر میں کہتا ہوں وہ بڑے پائے کے جرنلس وہ تو بڑے خوش ہو جائیں گے جن کے نام نہیں لوں گا وہ تو معاف نہیں کریں گے وہ تو دھجی بڑا دیں گے موقع میں لیں گے اچھا تم سمجھتے ہو بڑے پائے کی ہو اور وہ اچھا تمہارے بارے میں ہم کچھ بتاتے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ بتاتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سوال کو نائی جواب دوں تو بہتر ہے بس یہی سمجھے there is only one and only نجم سیٹھی